افصول صاحب خبر آپ سے شیئر کرنی ہے کراچی کے سٹی کوٹس یہاں پر روزانہ سینکرو کی تعداد میں سہلین آتے ہیں ان صاحب کی فراہمی کے لیے اور وہاں پر ایک باپ نے پسند کی شادی کرنے والی اپنی بیٹی یعنی کہ اپنی سگی بیٹی کو فیرنگ کر کے قتل کر دیا ہے ان کا جو ہے وہ جو طالب بتایا جاتا ہے وزیرستان سے بتایا جاتا ہے اور کراچی کے علاقے مہنگوپیر میں مقیم ہیں جو پولیس نے ابتدائی تحقیقات میں جو تفصیلات جاری کی ہیں اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ حاجرہ نامی جس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 23 سال بتائی جاتی ہے ایک لڑکے سے پسند کی شادی کی تھی اور آج باقیدہ طور پر سٹی کوٹس میں اپنا 144 کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے آئی تھی لیکن اس کے باپ نے عدالت پہنچنے سے پہلے احادہ عدالت میں فیرنگ کر کے بیٹی کو قتل کر دیا فیرنگ کے نتیجے میں دو اور شخص یعنی ایک پولیس ایلکار جس کی کمر میں گولی لگی ہے چالیس سال کی عمر اس کی بتائی جا رہی ہے اور پیر آباد کے جو تھانہ ہے اس کے انویسٹیگیشن سیل میں ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا ہے اور اس کے علاوے ایک اور نوجوان اس کو بھی فیرنگ کر کے زخمی کیا گیا ہے ابتدائی طور پر جو وہاں پر مجود بکلہ تھے پولیس اور دیگر جو لوگ مجود تھے انہوں نے موقع پر ہی جو ملزم ہیں تقریباً کوئی ستر سال کے قریب یا ساٹھ سے پینسر سال کے قریب اس ملزم کی عمر بتائی جا رہی ہے باریش ہیں اور ان کو جو ہے باقضہ طور پر گردار کر لیا ہے پولیس نے اس حصے کی تحقیقات کا آغاز کر دی ہے ایک تو بلکل جس طرح آپ کہہ سہتے ہیں اس واقعے کو کہ ہنڈڈ پرسن غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے اور لڑکی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی اپنی مردی سے وہ گزارنا چاہتی تھی زندگی لیکن اس کے باپ کو پسند نہیں تھا اور اس نے کہیں اور نہیں دور درازے علاقے نہیں بلکہ جہاں پر گروم کو انصاف ملتا ہے وہاں پر ہی اس نے غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو قتل کر دیا فائرنگ جس طرح اور بھی کیونکہ کافی زیادہ فائر ہوئے اس علاقے میں سٹی کورٹ میں تو ایک بلیس اینکار اور ایک اور نوجوان جو ہے زخمی ہوا ہے حاجرہ نام بتایا جاتا ہے لڑکی کا جس کی عمر تقریبا چونکہ ریسکیو ادارے ایک جو ریسکیو ادارہ ہے وہ پینتیس سال عمر لکھ رہا ہے اور دوسرا ادارہ جو ریسکیو کا ہے وہ جو ہے وہ تئیس سال عمر لکھ رہا ہے لیکن ابتدائی جو معلومات ہیں اس کے ساتھ سے لڑکی پہلے زخمی ہوئی شدید اور اس کے بعد جب نسبتال منتقل کیا جا رہا تھا تو زخموں کی طاعت میں نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی یعنی کہ جہاں بھاگ ہو گئی ہے اور دو جو فراز زخمی ہیں ان کی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ حالت قدر بہتر ہے لیکن ان کو جو ابتدائی طیبی امداد کے لیے ان کو باقیدہ طور پر سیویل ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی تھی اور اس نے تحقیقات کا باقیدہ طور پر اس کا آغاز کر دیا ہے اور ملزم کو حراست ملے کے ان کے خلاف بھی کاروائی کر دی گئی ہے معاملہ یہ ہے کہ عدالت کے اندر پولیس کیسے گن لے کے ایک عام آدمی اندر بندگ لے کے کیسے پہنچا پس طول لے کے کیسے پہنچا یہ ایک سوال یا نشان ہے پہلے ہم کئی دفعہ انہی عدالتوں کی ریپورٹنگ کرتے ہوئے ہم اس بات کی نشاندہ ہی کرتے رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مصروف درین علاقہ ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ نہ صرف اس وحاتے میں عدالتے ہیں کراچی کی بلکہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف یہاں وکلہ آتے ہیں بلکہ سائلین اور ججز بھی موجود ہوتے ہیں لیکن جو سیکیورٹی ہے وہ انتہائی ناکس ہے انتہائی ناکس کہیں یا بالکل ہی ایک انتظامات ہیں وہ نامکمل ہیں آئے روز وارداتیں ہوتی ہیں پہلے کئی بار نہ صرف یہاں سے بلزمان جو ہے فرار ہوئے بلکہ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ کئی مطلوب ترین دہشتگرد بھی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے لیکن سیکیورٹی کا جو عملہ ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے آج بھی جو پولیس کے حکام ہیں ان سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کا جہزہ لیا جا رہا ہے جیسے ہی جس کی بھی غفلت جو ہے وہ سامنے آئی جیسے جس کی ہی لاپروائی سامنے اس کے خلاف تادی بھی کاروائی ضرور کی جائے گی سٹی کورٹ میں چونکہ تین چار جگہوں سے انٹرنس گیٹ ہے جس میں ایک لائٹ ہوس سے جو ہے وہ انٹرنس گیٹ ہے ایک ساؤت کے علاقے سے اسی طرح بولٹر مارکیٹ کے علاقے سے جو ہے وہ انٹرنس ہے تو وہاں پر واگت رو گیٹ لگایا گئے ہیں لیکن انٹھائی ناکس اور ناکارہ دیکھنے میں آتے ہیں عمومی طور پر اور وہاں پر پولیس ہونے کے باوجود چیک نہیں کیا گیا اور ایک عام آدمی جو کہ اسلحہ لے کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہوا اور نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ وہ اپنا ٹارگٹ جو کرنا چاہتا تھا اس کو بھی قتل کرنے میں اور ٹارگٹ اچیو کرنے میں بھی کامیاب ہوا ہے اس میں جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کل کو کوئی اور آتا ہے یا کسی وکیل کو ٹارگٹ کرتا ہے یا کہ عدارت کے اندر خودانہ خاصہ کسی معزز جز یا کسی اور کو نشانہ بناتا ہے تو پھر یہ ادارے سیکیورٹی فرام کرنے والا ادارے یا یہ تمام محب میں یہ کہاں کھڑے ہوں گے بہترہ آج ایک لڑکی کی غیرت کے نام پر جان چلی گئی ہے اب امید کرتے ہیں کہ پولیس نہ صرف اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور جو بنزم ہیں باہ بھی بنزم ہیں چونکہ ایک تو وہ خود اپنی اس نے بیٹی کو جو ہے وہ قتل کیا ہے اس کی فیرنگ سے دو اور افراد یعنی کہ ایک وردی میں ملبوس پولیس اہلکار زخمی ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور نوجوان بھی زخمی ہوا ہے تو یقینی طور پر وہ تو نہ کبھی معاف کریں گے اور نہ ہی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ یہ سزا سے بچ جائے مزید اس سلسلے میں جو بھی تحقیقات ہیں جو معاملہ ہے وہ جاری ہے کچھ اپ ڈیٹس جو بعد میں محصول ہوں گی اب وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ